موسیقی شرنگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کے ہنگل کے سجاری پورا علاقے میں آتنکیوں نے پولیس کی ناکہ پارٹی پر خاملہ کیا جس میں ایک ستانی ناغریک اور پولیس کا جوان کھائل ہو گیا آتنکیوں کی فائرن میں دونوں گھائلوں کے پیر میں گولیاں لگی جنہیں اپچار کے لئے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے علاقے کو سیل کر تلاشی ابھیان چلایا جا رہا ہے جمہو زباق کے زلہ پنچ میں لائن آف کنٹرول کے نزدیک دو پاکستان کی یوٹیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو بھاتی سیما میں گسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی سینہ نے چیتابنی کے بعد دونوں کو گرفتار کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے دونوں سے پوچھتاچ جاری ہے سوریش رہنہ اکادمی کی طرف سے جمہو میں ایمی سٹیڈیم میں ٹیلنٹ ہنٹ کم سیلیکشن ٹرائلز کیمپ کل سے لگے گا کشمیر سنبھا کے انتناک کے بعد ایکیڈمی ٹیلنٹ ہنٹ کارکرم کا آئیو جن کر رہی ہے کیمپ میں بھاگ لینے کے لئے آج ریسٹریشن ہوگی اچھو کھلاڑی ہیں ایمی سٹیڈیم میں اپنا پنجی کر انکر آ سکتے ہیں سیلیکشن ٹرائلز سینئر کھلاڑیوں کے لئے ہے جمہو میں ڈی 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 سی چناؤ کی سرگرمی آتیز ہیں اسی کے چلتے ہیں بی جے پی کے کئی نیتا جمہو کشمیر میں توفانی چناؤی دورے پر ہیں اسی کرم میں بی جے پی کے نیتا وراش پرابکتہ شہنواز حسین نے جمہو میں ایک پریس وارثہ کو سمبودھت کیا انہوں نے آرکھ لگایا کہ یہاں کی پارٹی یا لوگ یہاں کے بچوں کو بندوق تھماتے ہیں وہیں بی جے پی ان یواؤں کے ہاتھ میں کلم تھمانا چاہتی ہے تاکہ یہ یواؤں اپنے بھوشک کو اجوالپن آ سکے اور وکاس میں برابر کے بھاگیدار بنے دپارٹمنٹ آف یوٹ سرورسز اور سپورٹس کی اور سے زلہ پنچ کی تحصیل منڈی میں فٹ انڈیا پروگرام کے تہت ایک کارکرم کا آئیو جن کیا گیا ایک کارکرم بوئیز ہائی سیکنڈری سکول منڈی میں آئیو جن کیا گیا اس موقع پر ایک ریلی کا آئیو جن کیا گیا جو بوئیز ہائی سیکنڈری سکول منڈی سے لے کر مندر مارکٹ تک نکالی گئی اس میں لوگوں کو سندیش دیا گیا کہ اپنے آپ کو تنزوست رکھیں فٹ رکھیں اور بیماریوں سے چھٹکا رہا پائیں جمو کشمیر میں ڈی 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 سی کے چوتھے چرن کا چناؤ کل ہوگا اسی کرم میں ڈگری کالیج پونچ اور بوئیز ہائی سیکنڈری سکول پونچ سے ستارہ بلوک اور ننگالی صاحب سائی بابا بلوک میں پولنگ پارٹیوں کو مدان سامگری کے ساتھ کڑی سرکشہ کے بیچ اپنے اپنے مدان کے اندروں میں بھیجا گیا کل جمو میں سترہ اور کشمیر میں سترہ سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے زیلا ڈوڈا میں فورس ڈپارٹمنٹ کے کرمچاریوں نے اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے خراب بیروت پر دشن کیا انہوں نے کہا کہ پچھلے چار مہینوں سے انہیں بیتن نہیں مل رہا ہے ان کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے وہیں انہوں نے سکسٹھ اور سیونتھ بیتن آیوک کو بھی لاغو کرنے کی مانگ کی انہوں نے اپراج پال منوسینا سے اس مددے پر ہستک شیپ کرنے کی مانگ رکھی شکشہ کے ادھکار کو سکتی سے لاغو کرواتے ہوئے شکشہ ویبھاگ نے اب کوچنگ سینٹرز کے سنچال کو کو نردیش دیئے ہیں کہ وہ گریب بے سہارا انات بچوں کو نشولک کوچنگ دیں کوچنگ سینٹر میں دس ویزیدی سیٹ آر اکشت کی گئی ہیں آدیش کا اولنگھن کرنے والوں پر سکت کاربائی ہوگی یوٹی جمہو کشمیر سرکار ہتھ کرگا اور ہتھ شلپ سے جڑے اتپادوں کو راشتے اور انتراشتے ستر پر پہچاند بلانے کی یوچنا پر کام کر رہی ہے اس کے لئے سرکار پردیش میں ہتھ کرگا اور ہتھ شلپ سے جڑے اتپاد کی جی آئی ٹیگ دینے کی تیاری میں ہے جی آئی ٹیگنگ سے نہ صرف ان اتپادوں کو پہچاند ملے گی بلکہ کاریگر کی آرثک ستیتی میں بھی سودھا رہو گا دیش میں لگاتار گیارویں دن کسانوں کا آندولن جاری ہے کسان ویبھن بارڈروں پر ڈٹے ہوئے ہیں وہیں کہ ان سرکار سے بیتر دن ہوئی بارتہ بھی اصفل رہی اب اس پر NCP پرموک شرط پوار نے پلتک ریا دی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پریشانی کہ ان سرکار کی جلد بازی کے کارن کھڑی ہوئی ہے انہوں نے سرکار پر ان کی بات نہ سننے کا آروپ لگایا تین کشی کانونوں کے خلاف کسان آندولن کا سمرتن بڑھتا جا رہا ہے ڈلی کو گھیر کر ہزاروں کی سنکھیا میں کسان بارڈروں پر ڈٹے ہوئے ہیں وہیں دیش کی تمام راجیتک دل آٹھ دسمبر کو کسانوں کے بھارت بند کے احوان کے پکشنے میدان میں اتر گئے ہیں وہیں ہریانہ کے باکسر ویجندر کمار نے اپنا کھیل رتن اوارڈ واپس کرنے کی چیتاونی بھی دی ہے ایوڈیا ویوارد میں بابری مسجد کے پکشکار رہے اقبال انساری نے اپیل کی ہے کہ ایوڈیا ویوارد ختم ہو چکا ہے مندر بھی بن رہا ہے اور مسجد بھی اس لئے اب لوگوں کو وکاس کی باتیں کرنی چاہیے وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں نہ تو کالا دیوس منائیں اور نہ ہی وچے دیوس منائیں انہوں نے کہا ہندو مسلم ایک تا بنی رہے جس سے دیش مجبوط ہوگا